سینئر سیاسی رہنماء اور سابقے ایم لے گاندربل شیخ اشپاک جببار نے آج وسط کشمیر کے گاندربل زلے کے شیر پتری کا چند علاقے میں کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کیا اپنے خطاب کے دوران شیخ اشپاک جببار نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو کبھی مایوس نہیں ہونی دوں گا اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا اجلاس میں سینئر رہنماء اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دیکھئے گاندربل سے ہماری نمائندے شاہد جیلانی کی ایک خاص ریپورٹ کو اونکشار اسی زرب کو اید آج مملک و تو کس متی بصرکت چکیں دیکھ بات مجھو کسام Никشا 콘سٹ سے مجھو چاہل وقت موسیقی 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 اسی بچ بچ انسر اسی بچ سابس سوئی کہ ای تیہا اچھا ناش اچھ انسر دو چنس کنس اسی بچ سابس سوئی بس اللہ اللہ محمد عشان اللہ اکوئی عوام اکوئی جس میں شیر پتری کے ہمارے چیدہ چیدہ لوگ تھے اور ان سے ہم نے کافی دیر کے بعد بات کی جو اس وقت سیاسی سورت حال ہے ہمارے جمہ کشمیر کی خصوصا ذلِ گاندربل کی اور میں نے اپنا بھی ان کا موقف سامنے رکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اس سال میں کیا نہیں ہوا اور میں نے ان کو یہ بھی ایک کیارات دیے آپ فیصلہ کیجئے کہ ہمیں کس کیا آگے کا ہمارا لاعمل ہونا چاہئے جیسے لوگ طاقت ہے جو یہ کہیں گے یہ ساتھی میرے ہیں جیسے یہ میرے والد صاحب کے بھی ساتھی رہ چکے ہیں اب نوجوان میرے ساتھ ہے تو یہ خود فیصلہ کریں گے اسفاق جبار کو کیا آگے کا قدم رکھنا ہے جیسا یہ فیصلہ کریں گے میں اسی قدم پہ انشاءاللہ چلے گا دیکھیں میں تو ان کو مبارک بات دیتا ہوں چاہتا ہوں وہ آگے چلے لوگوں کی خدمت کرے ابھی تو الیکشن کا کوئی نام نشانی نہیں ہے وہ نکلے لوگوں کے ساتھ گاؤں گاؤں جائے علاقے ہر گاؤں ہر محلے تک پہنچے لوگوں کے مسائل دیکھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ہم بھی اپنے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں